موسیقی تحریری فیصلے میں کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے تحائب کا جھوٹا ریکارڈ جمع کر آیا شکایت کنندہ کے شوائد سے ارزامات ثابت ہوتے ہیں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے وکلا نے کیس پر دلائل نہیں دیے پولی کلینک میں چیرمن پی ٹی آئی کے لیے چار رکنی سپیشل سٹینڈ بائی میڈیکل بورگ تشکیل دے دیا گیا شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس چیرمن کی گرفتاری پر غور رابطوشہ خانہ کیس پر سیشن جج کے فیصلے پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے تحت فیر ٹوائل کا حق نہیں دیا گیا ہم نے مل کر چیرمن تحریک انصاف کی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنا ہے چیرمن پی ٹی آئین نے توشہ خانہ کیس میں تیسری بار اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں ہائی کورٹ کا چار اگست کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء کر دی آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے جج صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ واضح طور پر اناؤنس کیا ہے کہ عمران احمد نیازی کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے مرتقے پائے گئے ہیں عمران احمد نیازی کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے چیرمن تحریک انصاف نا اہل ہو گئے وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتطار نے میدیہ سے گفتگو میں دعویٰ کر دیا کہا آج کا دن تاریخی ہے عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو کرپ پریکٹسز کا مرتقے پراد دیا چیرمن پی ٹی آئی نے نہ صرف چوری بلکہ سینہ زوری بھی کی ایک شخص کا غرور و تکبر ٹوٹا فیصلہ آیا ہے اس میں has successfully been proven that accused has committed offense of corrupt practices by making and publishing false statements واضح رہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کی چوری ان کی corrupt practices جو آج prove ہوئی ہیں trial court کے بعد اس کا election سے کوئی تعلق نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئی مسلسل قانون سے بھاگتا رہا لیکن آج گرفتار ہو گیا گرفتاری کا election سے کوئی تعلق نہیں مریم مرنزے پر عدی عمل کہا چیرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں جھوٹے جواب جمع کرائے ابھی تو توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی القادر ٹرس 190 ملین پاؤنڈ اور فورن فنڈنگ کا جواب باقی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کو مقفات عمل قرار دے دیا کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا ایف پی سی سی آئی ایکسپورٹ ریسرچ سینٹر کا قیام خوش آئند ہے درامداد پر انحصار ٹھیک نہیں متعدد ملکوں کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدے کیے گئے اس کو مخصصصل جو ریلیس ملتا جا رہا ہے وہ پاکستان انگسٹری میں کسی کو نہیں ملا تمام قانونی تقاضے پورے ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کوئی قانون سے بالاتا نہیں شرجیل انام میمن کہتے ہیں چیرمن تحریک انصاف پر اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ ثابت ہو گئی اس کے باوجود اسے ریلیف دیا گیا تو شاہ خانہ فیصلے سے شام محمود قریشی کی دلی خواہش پوری ہو گئی ملتان میں آج مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوں گے پورا ملک پر امن ہے پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا کی جماعت بن گئی آج کا فیصلہ واضح کرتا ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور فیصلے آئین و قانون کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خچا کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے کسی کی نہ سنی اور اپنی حج درمی کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا چیرمن تحریک انصاف نے بیس لاکھ ڈالر میں گھڑی فروغ کی تھی الحمدللہ میں نے درست ثابت ہوا توشہ خانہ کیس کے اہم گمہ عمر فاروق ظہور نے ٹویٹ میں کہا عدالت نے میرا موقع تسلیم کر لیا گھڑی فراغوگی کے ذریعے دبائی میں بیچی گئی مشترکہ مفادات کاؤنسل نے پہلی دیجٹل ساتھویں مردم خانہ شماری دوہزار تیس کے حکمی نتائج کے منظوری دے دی وزیر اعظم کی زیر صدارت جلاس میں چاروں وزرائے آلہ کی شرکت ساتھویں مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نوے ہزار ہو گئی